آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر آئے ہیں وہ دیش کے برابر والے دوسرے دیش سے جڑا ہوا ہے جہاں پر ایک بچی کا معاملہ ریپ کا معاملہ ہوا تھا اور اس کے بعد اس کی ہتیا کر دی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری میں ایک کیمپین چلا تھا سوشل میڈیا پر ہیشٹیک جسٹس فور زینب زینب نام کی یہ بچی تھی ساڑھے چھ سال کی بچی تھی جو چار جنوری دوہزار اٹھارہ کو اپنے گھر کے باہر سے غائب ہو گئی تھی اس کے بعد پانچ دن کے بعد قریب اس کی علاش بری حالات میں ایک کوڑے کے دھیر میں پڑی ہوئی ملی تھی پریوار نے آروپ لگایا تھا کہ چار دن پانچ دن تک وہ اپنی بچی کو ڈھونڈتے رہے لیکن پولیس نے کسی طرح کی کوئی مدد نہیں کی اس کے بعد پریوار اور اس کے رشتہ داروں نے مل کر کے سی سی ٹی وی فوٹیج ریکور کیا الگ الگ جگہ سے جس کے بعد اس کی شنافت ہوئی کہ ایک ویقتی اس بچی کو لے کر کے جا رہا ہے اس کی شنافت کی گئی اس کے بعد تئیس جنوری دوہزار اٹھارہ کو امران علی نام کے ایک ویقتی کو اریسٹ کیا گیا تھا جس کی عمر چوبیس سال تھی امران علی پر صرف یہی آروپ نہیں تھا بلکہ ایسے ہی چھے معاملے اور تھے جس نے اس ایریے میں انجام دیئے تھے جہاں پر بچیوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی گئی پاکستان کی کوٹ نے ایک ہی مہینے کے اندر فروری دوہزار اٹھارہ میں امران علی کو سزائے موت سنا دی کہ امران کو سزائے موت دی جائے اس کے بعد امران علی کی فیملی امران علی نے دیائی اچی کا دائر کی راست پتی کے پاس اور وہ معاملہ چلتا رہا لیکن پچھلے مہینے راست پتی عارف الوی جو پاکستان کے راست پتی تھے انہوں نے اس دیائی اچی کا کو خارج کر دیا اور اس کو ایگزگیوٹ کرنے کا آرڈر دیا گیا سترہ اکتوبر دوہزار اٹھارہ یعنی کہ آج ہی کے دن دی ویڈنس جے میں صبح میں لاہور کی ایک جیل ہے جو ہے کوٹ لکپت جیل اس میں امران علی کو فانسی پر چڑھا دیا گیا تو یہ تھا پورا معاملہ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ زینب کو انصاف مل گیا ہے لیکن سوال اس چیز کا نہیں بنتا ہے صرف کہ کسی کو فانسی چڑھا دی جائے اور زینب کو انصاف مل جائے ایسی نجانے کتنی بچیاں ہیں ایک انجیو ہے پاکستان میں جو کام کرتی ہے ساحل نام ہے اس انجیو کا اس کا کہنا ہے کہ پچھلے چھ مہینے میں مطلب چھ مہینے جو اس سال کے شروعاتی چھ مہینے ہیں اس میں قریب دھائی ہزار بچوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو چکے ہیں جس میں سے ستاون بچوں کی جان بھی لے لی گئی سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کر رہی ہیں چاہے کسی بھی دیش کی سرکار ہو کسی بھی دیش کی پولیس ہو وہ کیا کر رہی ہیں بچوں کو لے کر کے کیا گم بھی رہے یہ معاملہ بھی شاید اگر سوشل میڈیا پر ٹرینڈ نہ ہوا ہوتا ہیشٹیگ زینب فور جسٹس فور زینب تو شاید اس کو بھی انصاف نہیں مل پاتا زینب کے پتہ کہتے ہیں ان کا نام ہے آمین انساری وہ کہتے ہیں کہ اگر آج زینب زندہ ہوتی تو سات سال دو مہینے کی ہوتی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی تو کھو دی اب آپ کسی کو فانسی چڑھائیں یا کسی کو کچھ اور کریں اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس سے شاید آگے چل کے اپرادھوں میں کچھ کمی آئیں اس لیے اگر کوئی بھی ویکٹ دی اس طرح کی گھٹنا کسی بھی دیش میں کسی بچی کے ساتھ ہو تو سزائے موتھی ہونی چاہیے آپ کی کیا رہا ہے کیا اس طرح کی گھٹناوں میں سزائے موتھی دی جانی چاہیے باقی کنٹریز میں بھی اور اتنی ہی تیزی سے فیصلہ کیا جانا چاہیے جتنی ہی تیزی سے پاکستان کے کورٹ نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا کہ نو مہینے کے اندر اس کو فانسی دے دی گئی ایسا نہ ہو کہ بیس سال تک معاملے چلتے رہتے ہیں پریوار والے پیڑت کے پریوار والے اپنا تھک ہار کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں اور کسی کو سزا بھی نہیں ہو پاتی آپ کی کیا رہا ہے اس پر آپ ضرور اپنے پیٹھتے کے لیے دیں ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت بہت شکریہ